اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفا اللہم صلع علی محمد و آل محمد آج ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہو رہی ہے اور اس گفتگو کرنے کا سبب یہ ہے کہ اتنے زیادہ آج کل یہ چیز پوچھی جا رہی ہے لوگ بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور بچوں کے نام رکھنے کے بعد پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ یہ نام رکھا جا چکا ہے بچہ اتنے سال کا ہو گیا ہے تو یہ نام رکھے جا سکتے ہیں نہیں رکھے جا سکتے ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بہت ہی نئے اور جدید نام رکھنے کے حوالے سے لوگ زیادہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ نام تو بہت کومن ہو گئے ہیں یہ نام تو بہت پرانے ہو گئے ہیں اب کوئی نئے نام جو رکھے گئے ہیں ان کے معنی بتا دیجئے کیا ہے تو دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ناموں کی اہمیت کا اسلام بہت قائل ہے اور اسلام اس کو مانتا ہے اچھے نام رکھے جائیں گے تو اچھے ناموں کا اچھا اثر ہوگا برے نام رکھے جائیں گے تو برے ناموں کا برا اثر ہوگا پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاملے میں بہت سینسٹیو اور حساس تھے حتی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کسی جگہ پر کسی کو عامل بنا کر بھیجتے تھے کسی جگہ کسی کو کوئی عہدہ دے کر بھیجتے تھے تو جب اصحاب کو بلاتے تھے اپنے پاس تو ان کا نام دریافت کرتے تھے اگر نام اچھا ہوتا تھا تو نام سن کر خوش ہوتے تھے نام پیغمبر کو پسند نہیں آ رہا ہوتا تھا تو ناپسندیدگی کا اظہار ان کے چہرے سے آیا ہو جاتا تھا دیکھیں آج کل یہ ہو گیا ہے کہ نئے نئے نام رکھنے کا بھی یہ خب سوار ہو گیا ہے اس میں بزاعت خود ویسے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کبھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ نام غلط ہوتے ہیں یعنی ان کے نام کے معنی برے ہوتے ہیں یا نام جو ہیں وہ محمل ہوتے ہیں یعنی محمل وہ نام ہوتے ہیں جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے اور اس کے پیچھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ حب جا اور حب شہرت وغیرہ کا ایک مرض ہوتا ہے کہ ہر جدید چیز بڑی لذیذ لگتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نام ہو جو اس سے پہلے کبھی کسی اور نے نہ رکھا ہو یا بہت ہی کم لوگوں کا وہ نام ہو تاکہ حمادی ایک انفرادیت برقرار آئے ہم دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں تو اس طرح کی بعض اوقات کچھ منفی چیزیں بھی منفی خیالات دوسروں پر اپنی ایک انفرادیت اور ایک بڑائی قائم رکھنا یہ بھی ایک نیتوں کا فطور آ جاتا ہے تو انسان کو اپنی نیت بھی چیک کرنی چاہیے دیکھئے اچھے سے اچھا نام رکھنا چاہیے اچھے سے اچھا نام لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں یہ والا نام تو بہت کامن ہے کوئی یونیک نام بتائیے دیکھئے سب سے بہترین نام تو پھر وہ نام ہے جس میں اللہ کی بندگی ہو سب سے بہتری نام سب سے بہتری نام وہ ہے جس میں اللہ کی بندگی پائی جائے عبداللہ نام رکھنا یا عبدالرحمان یا عبدالرحیم بہت سے لوگ بلکہ مزاق کے طور پر بھی اس نام کو لیتے ہیں جسے عبدالقدوس اب قدوس پروردگاری عالم کا نام میں اس کا کوئی مزاق نہیں اڑانا چاہیے تو دیکھئے بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھی لوگ آتے تھے اور بچوں کے نام بھی رکھواتے تھے تو پیغمبر نے روایات کے مطابق تقریباً انیس سے زائد انیس سے زائد بچوں کے نام عبداللہ رکھے تھے لیکن اسم جلالہ جو ہے یہ تو پیغمبر نے عبداللہ نام رکھا لیکن اسم جلالہ جو اللہ یہ جو اللہ ہے یہ صرف خود پروردگار عالم سے منصوب ہے یہ کوئی اور شخص نہیں رکھ سکتا اس کے ساتھ اضافت لگانی پڑتی ہے کوئی اور مثلاً عبد کی لگائیں اللہ کے نام سے پہلے عبد لکھیں یعنی عبداللہ ہو جائے تو لیکن لوگوں کو یہ وعدوی پسند نہیں آتی ہے یعنی سوچئے کہ پیغمبر اکرم نے جو نام بار بار رکھے کتنی دفعہ ریپیٹ کیا یعنی جو روایات کے اندر آیا ہے ممکن ہے یہ عدد بھی کوئی ایسا نہ ہو اور اس سے بہت زیادہ عدد ہو کہ کم سے کم انیس بچوں کے نام خود عبداللہ رکھیں اور اچھے ناموں میں مثلاً آئمہ کی اولادوں کے جو نام ہوتے تھے کتنی کسرت کے ساتھ سب کا نام علی یعنی یہ بھی تو ممکن تھا نا کہ وہ زمانے میں بھی اگر یہ کوئی بہت ممدو بات ہوتی کہ ان ناموں کو چھوڑ کر کوئی نئے نئے نام رکھے جاتے لیکن کسرت کے ساتھ اولادوں کے نام علی کسرت کے ساتھ بیٹیوں کے نام فاطمہ یہاں تک کہ پھر وہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کس کی بات ہو رہی ہے صغرہ کبرہ وسطہ اور اخرہ وغیرہ جو ہے وہ نام کے ساتھ لگانے پڑے تو جیسے فاطمہ سغرہ فاطمہ کبرہ فاطمہ وسطہ فاطمہ اخرہ اس طرح کے نام آئمہ کی اولادوں میں ہمیں نظر آتے ہیں تو اس وقت بھی گنجائش کافی تھی اس بات کی کہ بہت سارے الگ الگ نام نئے نئے نام رکھے جاتے ہیں لیکن جو بہترین نام تھے انہی کو ہی ریپیٹ کیا جاتا تھا اسی طریقے سے نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر بابرکت رام ہے اور یہاں تک ملتا ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو اور وہ چاہتی ہو کس کے ہاں بیٹا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ان کا نظر کرن فقط سمیتہو محمدہ یعنی اگر کہ اگر میرے ہاں لڑکا ہوا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گی تو انشاءاللہ پھر اس کے ہاں لڑکے کی بلادت ہوگی سولہ جنوری دوہ ہزار چودہ میں جنگ اردو آن لائن جو ایڈیشن تھا اس میں ایک مسلمان حکمران نے ایک بات کا اعلان کیا تھا کہ جو بھی بچہ پیدا ہوگا اس کا نام اگر کوئی شخص محمد رکھے گا تو اس کو ایک ہزار ڈالر انام میں ملیں گے اسی خاص تاریخ کے لئے غالباً اعلان تھا اور کہا کہ ایک ہزار ڈالر میری طرف سے اور ایک ہزار ڈالر میری والدہ کی طرف سے ملیں گے کیونکہ یہ خواہش انہی کی تھی تو بہرحال نام محمد جب ہی کہا جاتا ہے کہ نام محمد اگر کوئی شخص رکھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پیغمبر اکرم کا نام لیکن ان کے نام کے طور پر یہ رکھا جائے تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کی زیادہ عزت کرو اس کا نام لے کر کبھی برا نہ کہو لیکن عربوں میں یہ چیز تھی کہ ابھی بھی ہے کہ اگر کسی کا نام معلوم نہیں ہوتا تو بہت زور سے آواز لے کے کہ محمد محمد پکارتے ہیں یہ بتہذیبی ہے قرآن نے بھی منع کیا ہے جو پیغمبر اسلام کے دروازے پر آ کر اس طرح سے نام پکارا کرتے تھے لیکن بہت سارے اصحاب تو اس طرح کے تھے جو خاص اصحاب تھے وہ تو اس میں یہ بات کہا کرتے تھے وہ اس میں یہ بات کہا کرتے تھے مثلا آ کر کبھی بھی نام نہیں لیتے تھے بلکہ کہتے تھے فیدا کا ابی و امی میرے مابا پر رضی اللہ پر فیدا ہوں یا بے ابی انتا و امی کہا کرتے تھے تو بہرحال یہ چیز جو ہے وہ منع کی گئی ہے کہ اس طرح سے پیغمبر کو تم نہ پکارو جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهَرِنْ جَهَرِ بَعْذِكُمْ لِبَعْذِنْ تو اگر تم نے ایسا کیا ایک دوسرے کو جس طریقے سے پکارتے ہو اس طرح سے پیغمبر کو پکارا اور اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز پر بلند کیا اَن تَحْبَتَ عَمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ تمہارے آمال اس طرح سے حبت ہو جائیں گے جس کا تمہیں احساس تک نہیں ہوگا لیکن جو پیغمبر کے خاص حساب تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے لیکن بہت سے لوگوں نے اس طرح سے کرنا شروع کر دیا تھا یہ والی آیت خاص طور پر پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے اس کے اوپر بھی یہ والی آیت لکھے ہوئی ہے لَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي اور پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو اور اس طرح سے ان کو نہ پکارو جس طریق سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو لیکن پیغمبر کے جو اصحاب باسفہ تھے وہ کبھی بھی نام نہیں لیتے تھے بلکہ بے ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر یا فیدا کا ابی و امی کہا کرتے تھے اور بعض اشاق تو اس طرح کے تھے کہ ملتا ہے تواریخ میں اگرچہ کوئی شرعی اور فقی حکم تو نہیں ہے وہ بغیر وضوع پیغمبر اکرم کا نام تک نہیں لیتے تھے یعنی جب تک باوضوع نہ ہو اگرچہ اسلامی حکم تو ایسا واجبات والا نہیں ہے لیکن بس ایک بعض وقت انسان کے اپنے عشق اور محبت کی بھی ایک علامت ہوتی ہے اچھا خود پیغمبر اکرم کوئی برا نام کسی کا دیکھتے تھے تو وہ تبدیل کر دیا کرتے تھے نام بتایا اس نے کہ میرا نام اسود ہے کالا یا سیا اچھا دیکھیں ہمارے ہم بھی بہت سے اس طرح کے نام رکھ دیا جاتی ہیں جیسے کہ میں نے کچھ سنے معاشرے کے اندر مثلا کلو خالا یا کلن خالا یا کالے خان یا اس طرح کی جو نام ہوتے ہیں تو پیغمبر اکرم نے اس اسود جس کا نام تھا اس کا تبدیل کر کے ابیز رکھ دیا ابیز جس طریقے سے مدینہ کا پورا نام تھا یسرب 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 نہیں یسرب زیر کے ساتھ تو یسرب جو تھا وہ ویرانے یا خارزار کے معنیوں میں ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام نے اس کو تبدیل کر کے مدینہ یعنی جمع ہونے کی جگہ وہ رکھ دیا اسی طریقے سے نام جو ہے وہ طیبہ رکھا گیا یعنی بہتر مٹی والا شہر یا آفات سے محفوظ شہر یہ اس کا نام رکھ دیا گیا اسی طرح سے بتھا بتھا یعنی کشادہ زمین ان معنوں میں رکھا گیا تو حتیٰ کہ صرف یہ ہی نہیں کہ مثلا زمین یا شخصیات کے نام بلکہ چیزوں کے نام بھی پیغمبر اکرم کی جو چیزیں ہیں ان کے بھی نام نام موجود ہیں جیسے پیغمبر کا جو امامہ ہے اس کا نام صحاب صحاب یعنی بادل جس طرح بادل سایا کرتا ہے اسی طرح امامہ سر کے اوپر سایا کرتا ہے یا پیغمبر اکرم کی زمانے میں ایک چشمہ نکلا تھا تو پیغمبر نے خود اس کا نام قسمت الملائکہ رکھا تھا فرشتوں کا حق یا مثلا فرشتوں کی تقسیم یعنی اچھا نام پیغمبر نے چشمہ نکلا اس کا بھی نام رکھ دیا پیغمبر اکرم کی جو اوٹنی تھی اس کا نام تھا قسوہ وہ تیز چلنے والی ان کے خچر کا نام تھا یعفور تیز رفتار خود پیغمبر روایہ آپ میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم کے اپنے گھر میں دس بکریاں پلی ہوئی تھی اور جو دس کی دس جو بکریاں تھی وہ دودھ دینے والی بکریاں تھی تو پیغمبر اکرم نے ان کے بھی اس طرح سے ہی جو ہے وہ نام رکھے تھے تو مثلا ایک بکری کا نام قومرہ تھا ایک کا نام یومن تھا اسی طریقہ سے عجوہ نام تھا ایک بکری کا اسی طرح سے بارکہ نام تھا ایک بکری کا تو اس طرح سے اچھے یعنی جانوروں تک اچھے نام رکھے جاتے تھے دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب تک تو یہ چیز چلی آ رہی تھی اب کچھ کامی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ بہت سے اچھے ناموں کے جو رشتے ہوتے ہیں ان سے اچھے ناموں کے ساتھ اچھے رشتوں سے پکارا جاتا ہے مثلا دادا اگر ہیں تو صرف دادا بھی کہا جا سکتا ہے لیکن دادا حضور اببہ بھی کہا جا سکتا ہے لیکن اببہ حضور کا لفظ استعمال کرنا اندر رشتے کے اندر بھی ایک اچھائی اور بہتری کا ایک پہلو ہے تو بلکہ اب تو بعض جو ڈرامے وغیرہ ٹائپ کے مزاہیہ آ رہے ہیں ان میں تو بچے اپنے والدین کو اپنے ان کے ناموں سے پکار رہے ہیں کہ یہ سکھائی جاری ہے چیز کہ جو باپ کا اصل نام اس سے جو اولاد ان کو پکار رہی ہیں تو اچھا ایک چیز کا ٹرینڈ اور چل گیا ہے وہ ہے قرآن سے نام نکالنے کا قرآن سے نام نکالنا اب قرآن سے نام اس طرح سے نکلتے ہیں کیا ہے یہ ایک الگ ہے لوگوں کے الگ الگ طریقے کار رہے ہیں سلسلے میں کچھ کہتے ہیں کہ جناب قرآن کھولا جائے اور اس کے بعد جو ساتویں سطر کی جو پہلا حرف ہے اس کے مطابق جو ہے اس پہ نام رکھے جائیں تو لوگ اس طرح سے قرآن سے نام اپنے طور پر اپنے طریقے لوگوں نے ایجاد کی ہوئے ہیں کہ قرآن سے نام نالا کہ اسلام کا اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں کہ قرآن سے کوئی حرف نکالا جائے کوئی نام نکالا جائے اسی کوئی شرعی حیثیت نہیں تو نتیجہ بعض وقت یہ ہوتا ہے ایک دفعہ میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ تین جڑوان لڑکیاں پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے قرآن سے نکالا تو کسی صاحب نے ان کو بتایا کہ کوثر ایک کا نام رکھا اور دوسری کا نام منہر اور تیسری کا نام ابتر رکھ دیا اب ابتر کہتے ہیں خیر سے محروم رہنے والی تو کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ہم نے قرآن سے نکالا ہے ایک صاحب نے قرآن سے نام نکالا بادمن کو اس کا معنی وغیرہ بتائے گے تو پھر بادمن انہوں نے تبدیل غالباً کی ہوں گے مذبذبین انہوں نے کہا جناب قرآن سے نکالا ہے مذبذبین تو اب مذبذبین بین اذالک قرآن نے کہا یہ نہیں یہ ان افراد کے لئے بات کہی جاتی ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ڈگ مگا رہے ہوں متذبذب جسے کہتے ہیں تذبذب کی حالت میں جیسے کہ روزے کے مسائل میں ہوتا ہے کہ انسان کے لئے کہ روزے کی نیت کا استعدامت ضروری ہے اگر تذبذب بھی آگیا تو اکثر مراجعہ کہتے ہیں کہ اس کا رمضان کا روزہ باطل ہو جائے گا اور اس کی خضا کرنی پڑے گی تذبذب بھی نہیں آنا چاہیے یعنی توڑوں نہ توڑوں توڑوں نہ توڑوں تو یہاں پہ جو قرآن نے مذبذبین کہا ہے اس کے معنی ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈگ مگانے والے اب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے تو قرآن سے نکالا ہے ایک صاحب نے قرآن سے نکالا اب بہرحال اب بعد میں ہوزکتا ہے یقینا جب کہ جناب قرآن سے نکالا تو جو حرف نکلا اس سے جو نام بنا آکر بتایا کہ خناس نام نکلا ہے تو اب بتائیے دیکھیں قرآن کی جو چیزیں ہیں قرآن سے اول تو نام نکالنے کا کوئی شرح حکم نہیں ہے لیکن قرآن سے ہی اگر آپ کہیں دیکھیں نام تو قرآن میں آیا تو جناب قرآن میں تو ہمار بھی آیا ہے گدہ قلب بھی آیا ہے کتہ خنزیر کا بھی آیا ہے بقارہ اور بہت سار دشمنان خدا کے نام بھی قرآن میں آئے ہیں مثلا فیرون کا نام آیا ہے ہامان کا نام آیا ہے ابلیس کا نام آیا ہے تو بہرحال یہ تو نہیں کہ قرآن میں جو بھی چیز لکھی ہو اس کا جو ہے وہ نام بھی بنایا جا سکتا ہے تو یہ ایک لوگوں نے بنائی ہوئی بات ہے اس کے اوپر جو لوگوں کو سمجھانا چاہئے اچھا پھر ایک مسئلہ اور ہے ہمارے ہاں اور وہ ہے نام کو بگاڑ دینے کا مسئلہ ناموں کو بگاڑ دینا دیکھیں والدین نے اچھا نام رکھا کیونکہ اچھا نام رکھنے کے اثرات ہوتے ہیں اب آپ نے اس نام کو بگاڑ دیا بجائے اچھے نام سے پکارنے کے ساری زندگی دیکھیں نام رکھا اس وجہ سے جاتا ہے تاکہ اس نام سے پکارا جائے اور اس کے اچھے اثرات اس پر ظاہر ہوں اس اچھے نام کو چھوڑ کر گڑو پپو تو لڈن اور بٹن اور گھمان اور وسن اور چھمان اس ٹائپ کے نام جو ہیں عجیب و غریب رکھے جانے لگیں یعنی جو ساری زندگی انہی کوئی پکارتے رہتیں اب دیکھیں بعض اوقات میں کہتا ہوں بھئی دیکھیں قیامت کے دن انسان اپنے اور اپنے والد کے نام سے پکارا جائے گا تو کتنا برا لگے گا کہ چھمان اور بٹن اور کلن نام سے خیر وہاں تو اصلی نام سے پکارا جائے گا لیکن یہ کہ بہتحال ساری زندگی اسی نام سے یہاں پر پکارا جانے لگے یعنی بہت سے افراد بہت سے گھرانوں کے اندر دیکھا ہے کہ انہیں جو بہنوں ہی ہوتے ہیں ان کو دولہ بھائی کے نام سے پکارتے ہیں چاہے وہ دولہ بھائی اب نوے سال کے کیوں نہ ہو چکے ہوں تو یہ اس نام کے ساتھ بھائی لگا دیں آپ لیکن یہ دولہ بھائی جو ہے کب تک وہ ایک سٹیٹس ان کا ہمیشہ دولہ کا جو ہے اور آئے گا اس طرح انتصال بہت سارے سارے تقریبا دولہ جو ہے گمہ رہے معاشرے میں تو بہرحال نام بگاڑنا اس لحاظ سے یا غلط نام سے پکارنا دیکھیں وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَعْوَزُوا بِالْعَلْقَاب یعنی ایک دوسرے کو برے علقاب کے ساتھ نہ پکارو لوگ غصے میں گدہ کہہ دیتے ہیں اُلُّو کہہ دیتے ہیں ایک غص لحاظ سے بھی ہے کہ مسلمان کو عذیت دینا بھی حرام ہے کیونکہ یہ علقاب سنگا ہر ایک کو برا ہی لگے گا دیکھیں جو وہ ہے کہ اولاد کا اچھے سے اچھا نام رکھو یہ اولاد کا حق قرار دیا گیا ہے باپ پر اب آپ دیکھیں کہ حضرت محسن کا نام جو ہے وہ پہلے ہی سے رکھ دیا گیا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وآل محمد حیاتِ یعنی ابھی وہ دنیا کے اندر آئے بھی نہیں تھے کہ ان کا نام رکھ دیا گیا اور بدقسمت امت نے انہیں اس دنیا میں آنے ہی نہیں دیا اور باقعال آیت اللہ بحجت کے ایک پوری نسل سعادات جو کہ سعادات محسنی کے نام سے چلتی وہ ختم کر دی گئی تو اچھا اب دیکھیں لوگ صرف دوسروں کہ نام نہیں بگاڑتے ہیں انہیں غلط علقاب سے نہیں بگاڑتے ہیں بعض وقت ایک اور بھی ہوتے ہیں جسے ہمارے بہت سے شاعر حضرات ہوتے ہیں تو وہ اپنا تخلص اس قسم کا رکھ لیتے ہیں یعنی پوری زندگی اسی تخلص سے پکارے جا رہے ہوتے ہیں مثلا ایک غلط تخلص کے اعتبار سے مثلا ایک تخلص ہے آسی مثلا کسی شخص کا آسی معنی گناہ گار یعنی پوری زندگی مثلا آدمی گناہ گار کے نام سے جو ہے وہ پکارا جانے لگے اب شاعری کی کچھ اپنی چیزیں بھی ہوتی ہیں مجھے اس سے اتنا وہ نہیں ہے میں تو نام کے اعتبار سے صرف ایک گفتو کر رہا ہوں ہو سکتا ہے اس اعتبار سے کوئی ان کی عدبی کوئی ضرورت ہو لیکن بہترحال نام علقاب کے طور پر جس سے انسان ساری زندگی پکارا جائے وہ بھی اچھا ہی ایک کسی مضاہی شاعر کا میں نے سنا تھا کہ مثلا جیسے میاں چرکن یا میاں چرکین کر کے اچھا نام ان کا کیا تھا شیخ باقر علی یا شیخ جعفر علی کے نام سے مشہور نہیں ہو سکے وہ جو اصل نام تھا لیکن ظاہر ہے کہ ان کے اشار کچھ اس قدر بہودہ ہوتے تھے بہرحال یہ ان کے تخلص کے طور پر تھا دیوان چرکن یا دیوان چرکین کے نام سے ان کا دیوان بھی ہے یعنی خود اردو عدب نے ان کو چھوڑ دیا یعنی جس قسم کی ان کی شاعری ہوتی تھی لیکن ظاہر ہے ابھی تو ہم صرف تخلص کے اعتبار سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں اچھا تو بہرحال اس قسم کے جو نام ہوتے ہیں اس طرح احمق فپوندوی احمق فپوندوی نام ان کا کیا تھا محمد مصطفیٰ کتنا بہتری نام والدین نے اس لحاظ سے لیکن معاشرے کے اندر یہ اپنے اس لقب کے ساتھ یا اپنے اس شاعری والے نام کے ساتھ جیسے یہ لگتا ہے کہ احمق فپوندوی شاید اس طرح کی شاعری شاید کرتے رہے مزایہ شاعری جبکہ ایسا نہیں یعنی صرف مزایہ شاعری بلکہ وہ تو شاید بہت کم ہو ورنہ اسی طریقہ سے ایک عام سیریس قسم کی جو شاعری ہے وہ اس قسم کے اشار احمق فپوندوی استعمال بھی کرتے تھے اسی طرح سے کہ کسی مشاعرے میں گئے تھے جہاں کچھ ایسے شورہ بھی آئے ہوئے تھے جن کو یہ پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اپنے تخلص کا استعمال کرتے ہوئے ان کے اوپر یہ شعر کہا جائے کہ شعر کسا کہ عدب نواز یہ اہلِ عدب کا کیا کہنا مشاعروں میں بھی اب احمق بلائی جاتے ہیں تو اپنا تخلص جو احمق تھا وہ ان کے اوپر ذرا تنس کرتے ہو انہوں نے استعمال کیا کہ مشاعروں میں بھی اب احمق بلائی جاتے ہیں اچھا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں چلیں احمق کی حد تک احمق ساری زندگی ایک آدمی احمق کے نام سے پکارا جانے لگی تو کیا اس کے اپنے نام جو ہے کتنا محمد مصطفیٰ نام کتنا اچھا جیسے میاں چرکن کا نام شیخ باقر علی یا شیخ جعفا ریلی تھا تو اپنے اچھے بہتری نام کو چھوڑ کر اس نام سے اچھا بہت سے لوگ بعض اوقات اس میں کہتے ہیں کہ جانا فپوند بھی شاید وہ سوچتے ہیں فپوندی وہ جو فنگس وغیرہ لگ جاتی ہے بریڈ وغیرہ پہ اور روٹیوں اور اس کے اوپر جو لگ جاتی ہے یا بہت سے فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں جس کو وہ فپوندی ہوتا ہے یہ جو فپوند ہے یہ علیگرہ اور کانپور کے درمیان قصبہ ہے فپوند تو اس لحاظ سے اس کے اندر کوئی برائی نہیں تھی وہ تو اپنے علاقے کے نام سے جانے بہچانے ہونے کے ادبار سے انہوں نے یہ اپنا تخلص رکھا تھا تاکہ اس سے اپنے علاقے لیکن جو اہمہ کارہ اس سے پہلے بہرحال یہ نام کے ادبار سے اتنا اچھا نہیں اچھا اسی طرح نام جو ساری زندگی انسان لیتا رہے یا مرزا محمد تقلی حویس اب حویس لالا یہ برے معنیوں کے اندر ہیں اب تخلص جو ہے اس طرح سے اگر رکھا جائے لیکن ظاہر ہے وہ سکتا ہے بہت سارے افراد جو کہ شائرانہ ذوق رکھتے ہوں تو وہ کہتے ہیں وہ شاید کہیں کہ بھئی یہ ایک شائری کی ایک ضرورت کے ادبار سے چیز ہوتی ہے لیکن بہرحال جو ناموں کے ادبار سے ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ اچھے نام سے پکارے جانے پیغمبر کے سامنے ابھی مثالیں چند اور آئیں گی آپ کے سامنے کہ جس میں اس قسم کے جو بظاہر کچھ شائرانہ ٹائپ کیوئی چیز لگتے ہیں نام لیکن پیغمبر نے وہ اچھے اگر نہیں تھے تو پیغمبر نے اسی وقت ان کو تبدیل کر دیا تھا اچھا اب دیکھیں بزرگوں کو بھی اچھے الفاظ سے ہمارے ہاں پکارا جاتا ہے جیسے بڑے صاحب بزرگوں قبلہ اب اسم انہیں بزرگوں کو مثلا کوئی کہے بڑے یا وہ بڑے میاں تو کیا ہے یہ غلط ہے ایک دفعہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب پروردگار نے سعادت دی تھی اور کافی عرصے پہلے بھی جب میں حج پہ گیا تھا تو وہاں پر کسی نے وہ شورتوں مغاروں کو بتا دیا ہوگا کہ اس میں جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں ان کو بڑا کہتے ہیں تو چار پانچ افراد کھڑے ہوئے تھے جس میں کوئی چالیس پیتالیس سال کے افراد ہوں گے اور وہاں جا کے ظاہر آدمی کلر ورلر بھی نہیں لگا تو داری تھوڑی بہت سفید ہو جاتی ہے تو وہ شورتہ آگر کہنے لگا چلو بڑا تم آگے چلو تو ظاہر تو یعنی وہ یہی اس کے طور پر کہہ رہا ہے کہ بزرگو یا جو بھی لیکن الفاظ اگر اچھے استعمال نہیں تو ہر شخص کو بہت برا لگا کہ یہ آ کر کہہ رہا ہے بڑا تم آگے چلو تو یہ اس قسم کے چیزیں ایسی ہیں کہ ناموں کے بحرحال اثرات بھی ہوتے ہیں اور انسان کو اچھا اور برے بھی لگتے ہیں یہ وجہ ہے کہ بہت سے کافروں سے جو ملتے جلتے نام ہیں وہ بھی لوگ رکھ لیتے ہیں جیسے پتروس پتروس احمد شاہ پتروس پتروس بخاری یا بہت سے لوگ جو بیرون ممالک چلے گئے ہیں مغرب ممالک وہاں اپنی ہو سکتا ہے ان کی کچھ مجبوریاں کچھ ہوں بحرحال اگر جعفری ہے تو جیفری یا جفری یا اس طرح سے اپنے نام رکھ لیتے ہیں کہ وہ ان عیسائیوں وغیرہ کے ناموں کے ساتھ مکس اپ ہو کے جس طرح وہاں پکارا جاتا ہے تاکہ یہ اتنے زیادہ پرومیننٹ نہ ہوں وہاں پر تو اس طرح کے بہت سے ہوتے ہیں یا یوسف کو جوزیف وہاں پر رکھ لے دیں گے دیکھیں انہی کا ہی تو نام ہے یا جیسے آج کل بہت سے لوگوں نے اپنے نام کے جو او ایس اے آئی این یا ایچ او ایس اے آئی این تو بہت سے ایس کے وجہ سی لگانے لگیں تو اس کو پڑھا اس طرح سے جاتا ہے جیسے ہوکن جبکہ وہ وہ کہتے ہیں ہم نے سی کو ایس کے طور پر پرنونز کرتے ہیں یا کچھ بھی اس طرح سے کہ وہ نام ہی تبدیل ہو کر رہ جائے ہر آدمی اس طرح سے اس کو اسپیل نہیں کرتا ہے تو یہ نام اس طرح کے جو کفار وغیرہ سے کچھ مشابعت رکھنے والے ہوں تو بہرحال ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے اچھا اب کفار کے سلسلے میں دیکھیں اصل میں یہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ بہت سے کچھ ایک چند ایک نام ایسے ہیں جیسے جس کے اندر مشہور یہ ہے کہ جو کافروں میں مشہور ترین کافر تھا اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا یہ ابو الحکم کہا جاتا تھا حکمت کا باپ لیکن وہ اس کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ اسلام اس کے باپ وہ اتنا عقل مند ہونے کہ باوجود اسلام قبل نہیں کیا تو پیغمبر اکرم نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا یعنی پہلے وہ دانائی کا باپ تھا دانائی والا انسان تھا اب جہالت کا باپ قرار پایا حسین دیکھیں یہ تو کنیت کے اعتبار سے تھا کنیت یہ بھی کنیت ہے ابو جس میں بھی عام طور پر آتا ہے تو اچھی کنیتیں رکھنے کا بھی یہ بھی اسلام کے اندر حکم پائے جاتا ہے اب تو کنیتیں یہاں ہمارے معاشرے میں اس طرح سے رائج نہیں ہیں ہمارے بعض برعلوی اہل سنت بھائی عام طور پر دعوت اسلامی والے کچھ کنیتیں وغیرہ اس طرح سے رکھتے ہیں اپنی لیکن اتنا زیادہ معاشرے کے اندر رائج نہیں ہے یہاں پر اس کے جگہ آج کل جیسے عرفی نام ہوتے ہیں یا قلمی نام ہوتے ہیں وہ عام طور پر رائج ہیں لیکن اچھی کنیتیں انسان اگر کنیت بھی رکھے تو اچھی کنیتیں رکھے اچھا اچھی کنیت میں بھی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کنیت سے مراد یہ ہے کہ مثلا آدمی کہ جو اولاد ہے اس کے ساتھ اولاد کے نام کے ساتھ اس سے پہلے ابو لگا دیا جائے مثلا کوئی بھی کسی کا بیٹا علی ہے تو اب اس کو ابو علی کہہ دیا جائے مثلا تو دیکھیں کنیت کا ضروری نہیں ہے کہ کسی کی اولاد ہو تو ہی اس کی کنیت ہو کنیت وہ بھی شخص رکھ سکتا ہے اپنی کے جس کی کوئی اولاد نہیں ہے جس کی کوئی شادی نہیں ہوئی جیسے کہ کہا جاتا ہے لوگ اکسا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے امام زمان علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد اموال محمد ان کی کنیت ابو القاسم ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی کوئی اولاد ہے ان کا کوئی بیٹے ہیں جن کا نام قاسم ہے تو یہ ایک الگ خیر ایک بحث ہے ہمارے ہاں کہ امام زمان علیہ السلام کی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی اور ان کی اولادیں ہیں یا نہیں ہیں یا کچھ روایات میں آیا ہے تو ان روایات کا اسٹیٹس اور استناد کیا ہے اور وہ کتنی مطبر ہیں کتنی مطبر نہیں ہیں ایک الگ ہمارے جب امام زمان علیہ السلام کی گفتگو ہوئی تھی تو اس میں تفصیل کے ساتھ اس معاملے کے اوپر ڈسکس ہوا تھا تو بہرحال اچھے کنیتیں جیسے اسی کے اندر جو ابو تراب مولا کائنات علیہ السلام کی کنیت ہے یا جیسے ابو ذر غیفاری اچھا پہلے تو یہاں اس کی بھی وہ کر دی جائیے یہ غفاری لوگ اس کو پڑھتے ہیں جبکہ غفاری نہیں ہے بلکہ غفاری ہے حضرت ابو ذر غیفاری کیونکہ ان کا اصل نام تو جندب بن جنادہ غیفاری تھا تو ابو ذر ان کی کنیت کس طرح سے ہوئی کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ ذر ان کے بیٹے کا نام تھا اس لحاظ سے یہ ابو ذر کہلائے یہ ایک واقعہ مشہور ہے اب پتہ نہیں ہے کہ وہ واقعہ کتنا صحیح ہے کتنا صحیح نہیں ہے مثلاً وہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت ابو ذر کے پاس ایک روٹی تھی اچانس کے بہت ساری چیونٹیاں آگئیں وہاں پر یعنی چیونٹیوں والا ابو ذر کے معنی وہ لوگی دیتے ہیں جنہوں نے واقعہ نگل کی چیونٹیوں والا چانک سے بہت سے چیونٹیاں آگئیں تو اس روٹی کا چیونٹیوں سمیت وزن کیا حضرت ابو ذر نے تو روٹی کے وزن میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوا تو حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ ان چیونٹیوں کو دیکھو کہ دنیا کے ترازوں میں ان کا کوئی وزن ظاہر نہیں ہوا یعنی پلڑا بھاری نہیں ہوا لیکن آخرت کا جو میزان کا پلڑا اتنا بڑا ہونے کے باوجود اتنا ہلکا ہے اور ایک چیونٹی کے بوجھ کی وجہ سے جو کہ انتہائی معمولی بوجھ ہوتا ہے اس سے بھی وہاں کا پلڑا جھک جاتا ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اس پلڑے میں رکھیں گے جو دنیا کے اگر ادبار سے چھوٹا تھا تو وہاں پر وہ اتنا بھاری اور وزنی ہو جائے گا تو اب اللہ علم اس بنا پر کہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا نام ذر تھا اس لحاظ سے کنیت ابو ذر بنی تو بہرحال اچھی کنیتیں یہ بھی صرف نام ہی نہیں کنیتوں کو بھی اچھا رکھنے کا اسلام میں حکم ہے تو بہرحال دیکھیں نہ تو کسی کا برا نام رکھا جا سکتا ہے برے الفاظ یا برے علقاب سے اس کو پکارنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور نہ صرف یہ بلکہ محمل نام یعنی جن کے بزاتے خود کوئی معنی نہیں یہ کسی کلمے کے ساتھ ملا کر بولے جاتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جھوٹ موٹ موٹ الگ سے کوئی چیز نہیں جھوٹ کے ساتھ ایک جو سلینگ ایک ورڈ یا کچھ بھی اس کو کہا جائے پانی وانی کھانا وانا چائے شائے جس طرح سے تو یہ محمل ہیں شائے کے کوئی معنی نہیں ہے وانا کے کوئی معنی نہیں ہے وانی کے کوئی معنی نہیں ہے موٹ کے کوئی معنی نہیں ہے یہ محمل ہیں یہ کسی نام کے کلمے کے ساتھ لگ کے ان کا کچھ معنی پتا چلتے ہیں یعنی کہ کس طرح بشارہ ہو رہا ہے وانا اصلہ ان کے بزاتے خود کوئی معنی نہیں ہے تو اسی طریقے سے ناموں میں بھی بہت سے ایسے ہیں نام ہیں جو محمل ہیں کسی اور کے ساتھ بلکہ وہ تو کسی اور لفظ کے ساتھ مل کے بھی معنی نہیں دیتے اس میں تو پھر بھی چائے شائے سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ چائے کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے لیکن ان محمل ناموں کو کسی اچھے نام کے ساتھ بھی ملا دیا جائے تو بھی اس کا کوئی معنی نہیں بنتے مثلا ایک نام آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں اور یہ مدرسے کے پاس مختلف نام آتے بھی ہیں روز آنے کی بنیاد پر اتنے نام اس طرح سے آنے لگے ہیں کہ بعض وقت ہمیں اس پہ سوچھا کہ اس پر ایک درسی گناہ لے لیا جائے کہ ہمیشہ اور احساس صرف اس میں یہ دلایا جائے گا کہ نہ ان ناموں کو رکھنے سے پہلے پوری معلومات لینے کہ نام صحیح بھی ہے یا نہیں ایزہ بطول ایزہ فاطمہ ایزہ اچھا یہ علیف یہ زے اور ہے ایزہ یہ کسی لغت میں اس کا کوئی معنی نہیں یہ محمل ہے بھر ٹھیک ہے بطول کی حد تک صحیح ہے یا نام فاطمہ صحیح لیکن اس کے ساتھ یہ جو شروع میں لگا ہوا ہے یہ کیا ہے اچھا اسی طرح سے ایشال لوگ نام رکھ دیتے ہیں محمل ہے کسی لغت میں اس کے نام کا کوئی تذکرہ نہیں ایشال یا ایک اور نام بہت کامن ہے لیکن وہ جس طرح سے پکارا جاتا ہے نورین نورین کی لغت میں کوئی معنی نہیں یہ محمل ہے یا اسی طرح سے ایک نام ہوتا ہے مشال یا مشال اس کے بھی کوئی معنی نہیں نام کے دوار سے اس کے ٹھیک ہے کسی نے نام رکھ لیا ہو تو ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کے معنی کوئی نہیں ہاں معنی کس کے ہیں جیسے مشعل یہ کر کسی کا نام ہے قندیل یعنی وہ رکھا جا سکتا ہے یا مشعل بھی رکھا جا سکتا ہے مشعل بھی صحیح یا مشعل بھی صحیح طورس کو کہتے ہیں مشعل یا مشعل یہ بھی صحیح ہے مشعل صرف علیف کی جسم این نہ ہوگر جو لوگو عام طور پڑھتے ہیں مشعل یا مشعل وہ تو صحیح نہیں تھا لیکن مشعل صحیح جس سے کوئی چیز روشن کی جاتی اور کچھ ہی دن پہلے اس لحاظ سے تمام اخبارات کے اندر بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی لفظ آپ کو لکھا وہ نظر آئے گا مشعل خان قتل کیس تو مشعل جو ہے وہ صحیح نہیں ہے مشعل صحیح ہے مشعل صحیح ہے یا مشعل صحیح ہے لیکن مشعل یا مشعل یہ صحیح نہیں جس میں این نہ ہو تو اسی طرح سے ایک نام خواتین رکھتی ہیں لائبہ این سے اس کے معنی ہے کھیل کود کرنے والی نام رکھ تو سکتے لیکن اتنا اچھا نام نہیں کھیل کود کرنے والی اس میں کوئی کیا اچھا ہی یا نہیں اس لحاظ سے اچھا ایک لائبہ این سے تھا اور ایک ہے حمزہ جس میں ہوتا ہے لائبہ اس کے معنی ہے وہ پیاسی جو پانی دکھ نہ پہنچ سکے تو مانا کے ادبار سے یہ بھی اتنا کوئی اچھا نام نہیں یہ حمزہ والا جو لائبہ جس میں آتا ہے اسی طرح سے جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ عیزہ بطول جو تھا اس سے وہ محمل تھا اچھا اس کے مقابلے میں ایک اور نام لوگ رکھنے لگے آئزہ رات کے ساتھ اس کے معنی بدلہ لینے والی تو یہ بھی اس لحاظ سے اچھا اتنا نام نہیں ہے یا ایک ہے آئزہ این علف حمزہ زہے اس کے معنی ہے پہنہ مانگنے والی اور ایک ہے علف مدزبر آ یہ زہے آئزہ یہ محمل ہے اس کے بھی کوئی معنی نہیں تو آپ نے دیکھا کہ عیزہ اس کے وہ محمل تھا آئزہ معنی بدلہ لینے والی ایک دوسرا زے والا آئزہ وہ پہنہ مانگنے والی ایک یہ زے اور حے والی جو آئزہ یہ محمل ہے تو بہت سے لوگ ادھاکار ادھاکارہوں کے ناموں سے متاثر ہو کر بھی جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ وہ نام صحیح معنی دے رہا ہے یا نہیں کوئی محمل وغیرہ تو نہیں اسی طرح سے ایک نام ہے دانیا یہ نام تو صحیح ہے لیکن لوگ آج کل ایک اور نام بھی رکھنے لگے ہیں وہ ہے وانیا وانیا علامالی وزیری صاحب سے بھی ڈسکس ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا قرآن کے ادواز لوگ کہنا قرآن سے نکالا تو اس میں رومان ہے رومان تو ہو سکتا ہے لیکن رومان یعنی اس لحاظ سے اگر قرآن کے لحاظ سے بات کر رہا ہو تو اس میں رومان کا لفظ ہے انار تو بہرحال اسی طرح سے ایک نام ہے علیزہ یہ عین لام یہ زیر آگے ہے یہ محمل ہے یا اسی طریقے سے آج کل ایک نام رکھا جاتا ہے سوچھا بچیوں کے نام ہی تفاق سے یہ زیادہ کچھ نام لڑکوں کے بھی آئیں گے لیکن انیزہ لوگ نام رکھنے لگے انیزہ نام اس کے ساتھ فاطمہ بطول اس طرح اور چیزیں بھی لگا دیتے آج جاتے کہ انیزہ کے معنی بکری کا چھوٹا بچہ اب ہمیشہ اس کا یہ نام رہے یہ بکری کے چھوٹے بچے کو انیزہ کہا جاتا ہے یا بہت سے لوگ نام رکھنے لگے ہیں جدید کے طور پر روم ایسا روم ایسا کہ یہ محمل ہے اس کے کوئی معنی نہیں اور دوسرا ایک اور نام ہے روم ایسا اس کے معنی مٹانے والی ختم کرنے والی مٹانے والی یہ بھی کوئی اچھا نام نہیں اچھا ایک اچھا نام البتہ ضرور ہے مونیبہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والی لیکن لوگ ایک نام اور رکھنے لگے انیبہ اس کے کوئی معنی نہیں محمل ہے اسی طرح سے بہت سے لوگ اشمیرہ زہرہ نام لکھنے لگے ہیں اشمیرہ یہ بھی محمل ہے اس کے کوئی معنی نہیں یا ایک نام روبینا روبینا بھی جو محمل نام یعنی اس کے بھی کوئی لغت میں معنی نہیں اس کو اچھا نام جو ایک حق تھا اچھا نام رکھ رکھ نام یہ اس لحاظ سے ان نام کے اندر بہرحل شمار نہیں ہوگا اچھا اسی طرح لڑکوں کے نام میں جیسے زوہان ایک نام یہ بھی محمل ہے یا مثلا شہزین یہ بھی محمل ہے اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے اروسہ اروسہ شاید اتنا مناسب نہیں لیکن بہرحل نام ٹھیک ہے اروسہ رکھا جا سکتا البتہ جیسے ایک نام ارم ہے اچھا مجازن جنت کو یا بہشت کو ارم کہتے ہیں لیکن ارم نمرود کی بنائی ہوئی جنت تھی اور اس نام سے قوم بھی دی جس پر نافرمانی کرنے پر خدا کی عذاب پروردگار نازل ہوا تھا بہرحل مجاز کے ادبار سے شہرت جنت ہی کی ہے اس لیے یہ نام ارم رکھا تو جا سکتا ہے لیکن اصلاً نماغ میں رہنا چاہیے کہ اصلاً نمرود کی جنت کا نام تھا یا وہ جن پر عذاب خدا نازل ہوا تھا اس قوم کا نام تھا تو دیکھنا چاہیے کہ کونسا نام اس انداز سے رکھا جا رہا ہے اچھا اسی طرح سے ایک نام رکھا جاتا ہے تحریم تحریم فاطمہ اس طرح سے تحریم کہتے ہیں حرام کر دینے حرام کر دینے کے معنی تحریم لیکن مزدر بول کر اس میں فائل مفہول مراد لیا جاتا یعنی حرام کرنے والا یا حرام کیا ہوا اس لحاظ سے تحریم درست نہیں ہاں حریم درست ہے اور اچھا نام خاندان اہل بیت کی خواتین کے اعتبار سے اچھے نام بہت سارے جو ہیں گزرنے سے صفیہ ایک نام ہے یا آتے کا نام ہے یہ اچھا نام تھی وہ صفیہ اور آتے کا جو چار پھوپی ہیں دو پھوپی وں کے نام صفیہ اور آتے کا تھے اچھا کچھ آتقہ بھی نام لوگ رکھتے ہیں آتقہ معنی پرانی اس سے تو کہیں بہتر آتقہ ہی نام کاف نہ لگائیں کاف لگائیں پرانی ایسے بھی کبھی کوئی عورت ہوتی نہیں معلوم ہی آپ پاکستان کی صدر آج تک کیوں کوئی عورت نہیں ہو سکی کیونکہ اس میں پہلی شرط دی ہے کہ صدر پاکستان کی عمر چالیس سال کی ہوگی تو بہرحل پورے پاکستان میں ظاہر چالیس سال کی تو کوئی خاتون نسوس موجود نہیں تو بہرحل قدیم کے معنوں میں آتقہ یعنی پورانی اور قدیم یہ کسی عورت کے لحاظ سے ویسے بھی مناسب نہیں تو آتقہ یہ اچھا ہے اچھا لوگ ناموں میں ایک فضول بحث کے اندر بھی جاتے ہیں وہ ہے کہ یہ نام بڑا جلالی ہے یہ نام بڑا بھاری ہے تو مثلا اباس نام کو کہتے ہیں یہ جلالی نام بہت سے لوگوں نے تو نام رکھنے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں اور اتنے بعض وقت دیکھیں لوگوں کے اتنے پختہ نظریات ہوتے ہیں کہ اسی طرح کہ پختہ نظریات کا ایک حامل آگیا تھا پیغمبر اکرم کی خدمت میں تو یعنی لوگ رسول اللہ تک کی بات نہیں مانتے تھے سعید ابن مسیب کے دادا کا نام تھا حزن رسول خدا کی خدمت میں آئے تو پیغمبر نے ان کا نام پوچھا پیغمبر نے تبدیل کر کے ان کا نام سہال رکھ دیا تو ان صاحب نے منع کر دیا کہ یہ نام تو میرے باپ نے رکھا تھا یعنی نام اگر اچھا اپنا تبدیل کر لیتے پیغمبر اسلام نے جو نام تبدیل کیا تھا ان کا تو ان کی عبیحہ یہ ہونا چاہیے نام لوگ عام طور پہ عبیحہ کہہ کے پکارتے ہیں وہ صحیح نہیں امہ عبیحہ اچھا اسی طرح سے ایک ہے افرہ بدول یہ نام بہت سننے میں آتا ہے کیا نام ہے جنب افرہ تو افرہ جو ہے وہ نام صحیح نہیں ہے اس لحاظ سے افرہ نہیں بلکہ یہ افرہ یعنی زیر کے بجائے اس پر زبر ہونا چاہیے یعنی وہ صحابیہ بھی تھیں جن کے دو بیٹے تھے ماز اور مووز یہ ان کی والدہ تھی جن دو لڑکوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا ویسے ان کے ساتھ بیٹے تھے جنگ بدر میں جنہوں نے شرکت کی تھی اس لحاظ سے اچھا نام ہے اچھا اسی طرح سے ایک نام ہے ماہرہ بہت سے لوگ اس طرح کے نام بھی رکھنے لگے ماہرہ ماہرہ کم سمجھ عورت کو کہتے یعنی جس کی سمجھ کم تو یہ اس لحاظ سے اچھا نام نہیں حال بتا کوئی ماہرہ رکھنا چاہے تو یعنی ماہر کے معنیوں میں ایکسپرٹ ان معنوں میں تو ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک نام بہت نئے نام رکھنے کے خفت سوار ہوتے اس میں ایک ارمش نام بھی یہ محمل ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے یا اسی طرح سے ایک نام مثلا علیہ ہے یہ بہت سے لوگ آج کل جب سے ڈرام آنا شروع ہے ٹی وی ارتغرل یہ نام پوچھنے لگے ہیں بہت سے لوگ کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ارتغرل بھی محمل نام ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں اسی طرح سے اس کو لوگ عام طور پر بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس کو کیا سمجھ جائے اس نام کو اس کو ایک تو پروناؤنس کیسے کریں سکینہ صحیح ہے سکتے ہیں سکینہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر دماغ میں یہ کہ امام حسین ان کی بیٹی سکینہ سلام اللہ تھی ان کی یاد میں اس نام کو رکھا جا رہا ہے تو ان کا نام سکینہ تھا سکینہ نہیں تھا تو یعنی اتحقیق علماء کی یہی ہے البتہ جو منتخب تواریخ ہے اس کے اندر سکینہ اور سکینہ دونوں طرح سے ذکر ہوئے تو لیکن اگر دماغ میں خاندان علی بیت کی نسبت کے لحاظ سے اگر نام رکھنے کا کسی کا ارادہ ہے تو پھر وہ سکینہ رکھے لیکن سکینہ بھی رکھ سکتا ہے اور کیونکہ دیکھیں ایک لفظ کے بہت سارے مانعات ہوتے تو سکینہ ایک جانور کے نام کے اوپر بھی اس کو بھی کہا جاتا ہے لیکن بہت سارے اچھے نام ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے تو یعنی ظاہر ہے آپ اچھے نام کی طرف اپنا قصد رکھیں گے تو سکینہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اگر خاندان اہل بیت سے نسبت مراد ہے آپ کی تو پھر اس میں سکینہ رکھا جائے نام اسی طرح سے جیسے رباب بہت سے لوگ اس میں رباب کہتے ہیں اس کو رباب صحیح نہیں رباب یعنی پیش کے ساتھ اگر اس کو پڑھا جائے گا تو وہ بکری جس نے ابھی ابھی بچے کو جنا ہو اسے عربی میں رباب کہتے ہیں تو یہ صحیح لفظ ہے رباب یعنی خود امام حسین علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ رباب تھی رباب اکساز یا اس کے معنی کے اندر رباب ریکی اوپر زبر سے صحیح ہے رباب اگر کوئی کہے گا تو وہ صحیح نہیں یعنی وہ نام اتنا اچھا شمار نہیں ہوگا تو بہت سے لوگ ابھی دیکھی جلالی والی بات ہو رہی تھی کہ جلالی نام نہیں ہونے چاہیے تو کہتے ہیں کہ بہت سے وہ نام جس میں دو میم آ جائیں وہ بھی جلالی ہو جاتا ہے تو اس قسم کے خود ساختہ باتیں مثلا کسی کا نام دو میم ممتاز کے اندر دو میم آ رہے ہیں تو کہتے ہیں یہ جلالی ہو جائے گا تو بہرحل یہ ایک جیسے موئیز مسعود اگر کوئی نام رکھ لے اپنا مثلا جس میں دو میم آ رہے ہوں تو بہرحل یہ کچھ نہیں خود ساختہ ٹائپ کی باتیں اچھا تو دیکھئے بہت سے نام اس طرح کی ہوتے ہیں جو کہ اسلام مہینوں کے نام کے پر بھی لوگ رکھ لیتے مثلا رمضان میں کوئی پیدا ہوا تو رمضانی مشہور ہو گیا کوئی شبراتی مشہور ہو گیا یا مثلا عیدو یا عیدن اب تو خیر یہ نام اتنے زیادہ اس لحاظ سے کومن نہیں رہے یا نام کو اس طور پر کسی نکالتے ہیں کہ نام کے عادات کے عدوار سے قرآن سے کوئی حرف نکالا اس کے اتنے عدد بنے پھر اس سے کوئی نام تو ان چیزوں کی شریعت کے عدوار سے کوئی اہمیت نہیں اس طرح کی چیزوں کی تو مختصر یہ کہ بہرحال استقسم کے نام رکھیں دیکھیں جو اچھے نام ہو جن میں اللہ کی عبودیت یا برگزیدہ بندوں یا خاندان اہلِ بیت کے جو نام ہیں ان میں سے ناموں کا انتخاب اچھے ناموں کا انتخاب کیا جائے یا ان سے ہٹ کر بھی اگر نام ہو تو ان کے مانا اچھے ہوں کم سے کم یعنی افضل اور بہتر نام ہونے چاہیے کیونکہ اسم اس کے اثرات مسمع پہ ہوتے یعنی رکھا جائے وہ ایک تو اچھے مانے نکلتے ہوں اس کے محمل نہ ہو اور غلط مانے بھی نہ نکلتے ہوں یعنی یہ سوچ کر رکھیں کہ بہرحال کہ یہ نام کسی نام سے مجھے میدان قیامت میں پکارا جائے گا اچھا بافظیلت اور اچھے مانے والا نام ہونا چاہیے کوئی ایسا نام رکھ لیا تو جو ہے تو جائے اس کے محمل نام رکھ لیا لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں یعنی اس کے نام کے معنی بھی اچھے نہیں آپ پر اثرات بھی کوئی خاص نہیں اور منفی شورت والے جو افراد ہیں آشرے کے اندر مختلف گناہوں کے اندر مبتلا ہیں ان کے ناموں سے نزبت دے کر اپنے نام رکھنا یہ بھی اتنی اچھی بات نہیں تو یعنی کہا جاتا ہے کہ جو اچھے نام ہیں یہ مطلوب بھی ہیں اور محمود بھی ہیں یعنی پسند بھی کیے گا ہیں ناموں کو رکھنا اور ان کو حکم بھی دیا گیا ہے اچھا کچھ اچھے نام دیکھ اس طرح کہ جو اچھے نام ہیں بہت لیکن مطلوب ہو گئے ہیں یعنی ان کو کوشش کرنے چاہیے بہت سے انبیاء کے نام جو قرآن کے اندر آئے ہیں ذل کیفل ہے جیسے یہ مطلوب نام ہو گیا کوئی آدمی بھی ہمیں رکھتا وہ نظر نہیں آتا نو نام کتنا قرآن کے اندر ذکرہ ہے نبی خدا کا کتنے جلیل قدر پیغمبر کا نام ہے نو نہیں رکھا جاتا ہے آدم تقریبا نہ ہونے کے برابر بلکہ ہمیں معاشرے کے اندر اس لحاظ سے نام نظر بھی نہیں آتا ہے تو بہرحال اس میں ایک مخترسی سے ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کے اندر تو کچھ بہت سارے اس کے اوپر درس ہو سکتے لیکن ظاہر ہے جو بات سمجھانے کی بچوں کے اس قسم کے نام نہیں رکھے جائیں کہ جو فضول نام ہو یا بیمانہ نام ہو یا جن کے غلط معنی نکل رہے ہوں ہمیشہ نام اچھا رکھا جائے بہترین نام رکھا جائے یا کوئی ایسا نام رکھا جائے جس کے معنی نکل رہے ہو خاندان اہل بیت یا دینی لحاظ نام نابی ہو اگرچہ بہتر وہی ہے اور سب سے بہتر تو وہ ہے جس میں اللہ کی عبودیت یا بندگی کا کوئی ذکر آرہ ہو امت اللہ امت الرحمن یہ مراجعہ نے بعض اوقات اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھ اللہ کی کنیز اس طرح سے تو بہرحال خواتین کے لحاظ سے بچوں کے ادبار سے اس قسم کے نام کی بڑی اہمیت ہے تو انسان کو جب بھی اپنی اولادوں کے نام یا خاندانوں میں کبھی رکھنے پڑے تو ہمیشہ بہت تحقیق کرنے کے بعد صحیح طور پر نام رکھنے چاہییں قرآن سے نام نکالنا ایسی کوئی شہر یہ حیثیت نہیں ہے حروف کے ذریعے نام نکالنا ایسی کوئی شہر یہ حیثیت نہیں ہے بس اچھا نام ہونا چاہیے تو بس یہ ہماری آج کی گفتگو تھی یہ بھی ایک بیچ میں ٹوپک آگیا تو اس طرح بہت سے ٹوپک آئندہ بھی ڈسکس ہوتے رہیں گے جو عام طور پر دینی مدارس وغیرہ میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں لیکن یہ بھی مورد اپتلہ ہیں اتنے زیادہ سوال اس پر بعض وقت آجاتے ہیں کہ سوچا گیا کہ اس پہ ایک درسی گنا لے لیا جائے تو گفتگوی ہاں اختتام بزیر ہوتی ہے